اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوشش ہوتی ہے تو ہم جو ہے کوئی مل پوری فیملی جو ہے وہ مل برنڈ کے کچھ کھیلیں شیلیں کچھ گیم دیکھیں یا ہم جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں کچھ ایک وقت سناک ٹائم کرنے یا صرف گھومنے پھرنے یا ڈینر کرنے یا کچھ بھی تو یہ سارڈے کا ہمارا سارا شیڈیول ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہم چاہتے ہیں مطلب نو گیجٹس نو آؤٹسائیڈن نتنگ صرف ہم فیملی ہمارے پانچ بچے اور ہمیہ بیوی تو بسم اللہ الرح آئی میک شور کہ میں جو ہوں نا وہ کسی بھی لمحات کو نا چھوڑتی نہیں ہوں تو یہ میں اپنی بڑی اچھی اپنی اور بچوں کی بھی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ اپنے صبح صبح جو ہے نا وہ چڑیوں کو سب سے پہلے کھانا دانا جب بھی آپ گروسری کرنے جائے نا تو آپ کا یقین مانے آپ کو اتنی دعائیں ملتی ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کن کن کاموں سے ہمیں چرن برن پودے ایون کے انوائرمنٹ آسمان ہر چیز ہمیں زمین ہمیں جو ہے نا وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا زمین پہ بھی اچھل اچھل کے نہیں چلو زور زور سے پاؤں نہیں رکھو تو وہ اس کی یہ کہ زمین بھی جیتی جاتی ایک چیز ہے نا دیکھیں اس سے پور پودے اکتے ہیں اس سے ہماری سبزی اکتی ہے ہمارا گندوم اکتا ہے ہمارے چاول اکتے ہیں اور بہت ساری کچھ زمین جو ہے اس پہ ہم چلتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنے چاہیے بڑا رام رام سے پیار محبت سے اس کے پر پیار رکھنے چاہیے تو میک شور کہ آپ اپنی گروسری میں جو ہے نا وہ ایک یہ جو دانت جو ہوتے ہیں وہ چڑیاں کا وہ آپ لے لیا کریں اور باجرہ اور صبح صبح جو ہے نا میں تو کیا کرتی ہوں کہ پورے ہفتے کا ہی اک سار ڈال دیتی ہوں اتنا بھر دیتی ہوں کہ میں چار پیکٹ لاتی ہوں اور ایک اک ہفتے کا جو ہے وہ پیکٹ کر دیتی ہوں اس طریقے سے چار ہفتے میں چار پیکٹ چلے جاتے ہیں اور جو وہ صبح سے مطلب پورے ہفتے ہفتے وہ کھاتے رہتے ہیں مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں اور ہر ہفتے کے لئے آپ فل ایک پیکٹ اس طریقے سے یہ جو میں نے آپ نے ڈوئیاں دیکھی ہیں یہ جو مٹی کے جو برطن ہیں یہ وہ اکثر ہمہانی وغیرہ باہر سے ہمیں منگواتے ہیں یا لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ملتی ہے تو میں اکثر جو ہے نا ندودھا کے سامال کے رکھ لیتی ہوں تو بس ان کے ساتھ ان کو پانی دے دیتی ہوں اور بس پانی ہے جو ہے وہ روز ریفل کرتی ہوں یا کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیتی ہوں کہ بیٹا آپ کرو آپ کرو آج آپ نے سواب کمانے تو چلے آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کیسے کیسے سواب کمانے سکتے ہیں تو یہ بچوں کی تربیت بھی ہو گئی ہے سواب الگ مل گیا ہے کیونکہ ذریعہ سی بات ہے وہ بھی اگر دانہ دال رہے ہیں آپ کے بچے تو اس کا سواب آپ کو بھی جائے گا آپ کی بچے کو بھی جائے گا جس طرح میں نے اپنی مدر سے اور اپنی بڑوں سے سیکھا ہے تو یہ جو میں کام کر رہی ہیں ان کو بھی جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو ایک لنگ کے ایک چین ہے جو ایک سے ایک بنتی چلی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے چلے گئے ان کو سواب نہیں ہوئی کیونکہ سکھایا تو انہوں نہیں ہمیں تو اسی طریقے سے اگر آپ کل کوئی دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کا بچہ یا کوئی بھی آپ سے یہ کام سیکھتا ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے دانہ دالتا ہے چڑیوں کو یا پانی دیتا ہے پودوں کو یا چلتے پرتے جو اگر آپ نے کہیں بھی دیکھا ہے کہ کوئی متبلی پیاسیں آپ نے ان کو کچھ دے دیا ہے کچھ کھلا دیا ہے کچھ پلا دیا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تاہیہ جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے قیامت تک کے تو بس اس کے بعد میں نے اپنا ناشتہ شروع کیا ہے آج ہزبن کی ڈیمانڈ بڑی ان کو بہت ہی ان کی کب سے فرمائش تھی کہ جی میں نے فرنچ توس کھانے تو پھر میں نے کہا چلو بھئی پھر سب کے لیے فرنچ توس بناتے ہیں جب فرنچ توس میں بناتی ہوں تو ماشاء اللہ کیونکہ بچے پانچ ہیں اور سب نے دو دو کھانے ہوتے ہیں یا کسی نے تین بھی کھانے ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑا لمبا بنتا ہے میری جو فرنچ توس کی ریسپی ہے وہ اس میں میں وینیلا ایسنس اور دودھ ضرور ڈالتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑے فلفی سے اور بڑے تھوڑے سے آپ کی بریڈ پھول جاتی ہے اور بڑی اچھی سی اور بڑی مویسٹ ہے اور کیونکہ انڈا جو ہے نا وہ پھر اگر آپ صرف انڈا کریں نا تو انڈا ایبزور بڑی دیر میں کرتے ہیں اندر تک جاتا نہیں ہے لیکن آپ جب اس میں دودھ داتے ہیں وہ تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے اس میں کہاتا ہے کہ وہ بریڈ جو ہے نا وہ بہت سوک کر لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا کوئی مزے کا سا لگتا ہے کہ آپ جی کوئی کیک ہی کھا رہے ہیں لیکن میک شور کیجئے گا کہ جب بھی آپ یہ جو ہے فرنچ توز بنائیں تو آپ جو ہے نا جو بھی آپ پین جس میں بھی آپ اس کو فرائی کر رہے ہیں اس کو آپ پہلے سے گرم کرنا ہے اچھے طریقے سے اور زیادہ تیل دالنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ون ٹو ٹیل ون ٹو ٹیبل سپون میں جی وہ بن جاتا ہے بہت سارے لوگ جو نا وہ بھر بھر کے تیل آدھا دک ہمیں ڈی فرائی نہیں کرنا ہمیں اسے شیلو فرائی کرنا ہے تو یہ اچھا اور ایک اور اس کی ٹرک بڑی اچھی ہے فلفی پینک فلفی فرنچ توز بنانے کی کہ آپ نے اسے بڑے اچھی طریقے سے پھینٹنا ہے دیکھیں اتنا پھینٹنا ہے آپ نے کہ یہ جھاگ اوپر آ جائے اس کے بعد جو ہے وہ ایک سا سارا نہ ڈالیں پیالے میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ جلدی جلدی سوک کر لیتا تو میں کیا کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی رہتی ہوں اتنا ڈالتی ہوں کہ دو بریڈ ہو جائیں پھر اس کے بعد تھوڑا اور ڈالتی تو اس طریقے سے میانہ روی سے جو ہے نا وہ کنزیوم جاتا ہے کہ آپ نے دیکھے میں نے پانچ انڈے بنایا ہے اور تقریباً اس میں جو ہے نا میرے تقریباً سولہ سے سترہ بریڈ بنی ہے پانچ انڈوں میں اور بہت زیادہ اپنے میٹھا بھی نہیں کرنا تھا جیسے مجھے جو ہے مجھے اتنی کوئی میٹھی چیزیں پسند نہیں ہے تو کیونکہ پھر اب سب کے لیے بن رہا ہے پھر مجھے اپنے لیے الگ سے بنانا ہوتا ہے ویسے تو مجھے فرنچ توس پسند نہیں ہے مجھے تو اپنا ٹیپیکل وہی انڈہ پاراتھا یا جو ہے وہ انڈہ چائے چائے توس یا مطلب میں جو ہوں نا ذرہ دیسی سے ہوں میرے بچے پھر بھی میرے ہزبن جو ہے یہ چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن مجھے جو ہوتا نا وہ ہوتا صبح میں کہ بھائی مجھے تو انڈہ یا پاراتھا یا پاراتھا چائے تو لازمی چائے تو میں ذرہ دیسی تچ تچ کرنے والوں میں سے ہوں اور بچپن سے یہی میری عادت ہے بلکہ میری فیملی میں صرف میں اور میری امی جو ہیں واحد ہی ہے کہ ہم لوگ پاراتھے کھایا کرتے تھے باقی سب ہی ہمارے ہاں بریڈ یا توس جو ہے وہ کھایا کرتے تھے تو ابھی بھی یہی ہے ہمارے ہاں تو بس اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اور میک شور کیجئے کہ جب آپ فرنچ توس یا پینکیکس بنا رہے ہوں نون سٹک پین ہونا چاہیے اور بلکل دھیمی آنچ ہونے چاہیے بہت تیز نیو چاہیے بہت زیادہ میڈیم نہیں ہونی چاہیے اس میں کیا ہوتا کہ جلدی تو پک جاتا لیکن جل جاتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا اندر تک آپ کا جو ہے وہ پکنا چاہیے وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اوپر اوپر سے بن جاتا ہے فرنچ توس لیکن اندر وہی بریڈ کا تیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو آپ یہ والی ریسپی ٹرائے کیجئے اور اس کو ہلکی آنچ میں کریے گا پکائے گا یہ آپ یقین کریں جب اندر تک بریڈ کک ہوتی ہے پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تب ہی جو ہے اس میں تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی بریڈ پھول گئی ہے تھوڑی سی تو آپ کو کیک والا ٹچ آتا ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اوپر جو کریم آتی ہے آج کل جو ہے وہ نسلے والوں نے کریم وپ کریم بنائی ہے میں وہ لا کے فریش میں رکھ دیتی ہوں لیکن اتفاق سے میرے پاس ختم ہوگی کہ پچھلے ہفتے ہی ہم نے پینکیکس بنایا تھے تو پینکیکس کے ساتھ کھا لیتا ہے تو وہ نہیں ہے میرے پاس لیکن آپ اس کو لا کے فریش میں رکھیں اس کے بعد اس کو پھینٹیں اور اس کے ساتھ بچوں کو لگا کے دیں بچے تنہیں خوش ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جی کوئی فینسی سی چیز ہم نے کھا لیا اور وہ پورا ہفتے اسی میں مزمرائز کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے سرڈے کو بڑا زبدس ناشتہ کیا تھا بڑا ہم نے کانٹیننٹل ناشتہ کیا تھا اور اس کے ساتھ آپ سیرپ بھی دے سکتے ہیں چوکلیٹ بھی دے سکتے ہیں چوکلیٹ سیرپ ہے اب تو ہرشیز کے علاوہ بڑے زبردہ جو ہمارے پاکستانی میٹ جو ہے وہ سیرپ ساگئے ہیں بھائی بڑا مہنگا ہو گیا ہے میں تو ہرشیز اب بلکل نہیں رہا زمانے ہو گئے میں نے اسے چھوڑے ہوئے اس کے بدلے میں میں کوئی اور سیرپ لاتے ہیں جو چوکلیٹ سیرپ ہوتا ہے یا پھر میں خود گھر میں گناش یا خود گھر میں جو ہے نارمل جو چوکلیٹ پاوڈر مل رہا ہوتا ہے اسی کا کچھ بنا کے بچوں کو دے دیتی ہوں اور اس میں یہ کہ بچے جو ہے لگا کے بڑا ہی مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بڑی فینسی سی چیز ہم نے کھائی ہے تو اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے بچوں کو جو ہے نا بڑا سرپرائز کیا تھا میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ان کو اس کے ساتھ ہوت چوکلیٹ بنا کے دے رہی ہوں اور آپ یقین کریں آپ یہ والی ریسی بھی میری ہوت چوکلیٹ کی ٹرائے کریں گے آپ کہیں گے بسم اللہ سبحان اللہ کیا زبردست بنا ہے اس میں نہ ہی کوئی مہنگی چیز دلی اس میں اور وہی جو آپ کا کوکو پاوڈر جو سستا سا آپ کا کوکو پاوڈر ہر جگہ سے آپ کو مل جاتا ایک سو بیس روپے کا جو ڈبا ہوتا ہے اس کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آرہا میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں سے ڈال دوں گی یا کومیٹس میں مجھ سے پوچھجے گا جو میں آپ کو لکھ دوں گی تو ایک سو بیس ایک سو پچیس کا وہ ڈبا ہوتا ہے آپ یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں گی ساتھ ساتھ میں چائے بھی چڑھا رہی تھی کیونکہ بیسے تو میں ٹی بیگ اور ایوری ڈی پینے والے میں سے ہوں لیکن ہزبن کو جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی دودھ پتی چاہیے ہمیں تو تو میں ان کو دودھ پتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی لفی سے جو ہیں وہ فرنچ توز بنے تو خیر میں دونوں کام ساتھ ہی کر رہی تھی بلکہ تین کام چائے بھی بنا رہی تھی فرنچ توز بھی بنا رہی تھی بچوں کے لیے ہارٹ چوکلیٹ ہارٹ چوکلیٹ میں نے بچوں کو اس لیے بنا کے دینا شروع کر دیا ہے کیونکہ جیسی ہی سردیاں آتی ہیں نا تو اب دیکھیں نا سردی کی بہار تو آ چکی ہے صبح صبح اور رات میں بڑی ٹھنڈ سی ہو جاتی کہ پنکے بند ہی کرنے پڑ رہے ہیں دن میں کھولنے پڑتے ہیں کیونکہ دھوکی تیزی ہی اتنی زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد میں نے جب بچوں کو جو ہارٹ چوکلیٹ بنا کے دیا نا اس میں جو ہیں آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے وینل ایسنس ڈالا ہے تھوڑا سا ذرا خوشبو آنے کے لیے اچھی سی بچے ذرا وہ ہوتے کہ بھائی ماما نے بہت نہیں کونسی ایسا انگریڈینٹ ڈالتا ہے ایسی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور آپ نے نارمل جو چوکلیٹ پاورڈر ہے آپ نے وہ ڈال دیا ہے دیکھ لیں آپ چوکلیٹ پاورڈر جو نارمل والا ہوتا ہے کوئی فینسی چوکلیٹ پاورڈر نہیں ہے کوئی مائلو نہیں ہے کوئی ہالڈکس نہیں ہے کوئی اور جو دوسرے مہنگے مہنگے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک سو بیس روپے کا جو ڈببہ آتا ہے جو ہم کیک میں نہیں ملاتے یہ وہی والا ہے اس کے بعد آپ نے کیونکہ میں نے پانچ کپ بنانے تھے میرے پانچ کپ بنانے تھے لیکن میں نے ان کو آدھا آدھا آپ سمجھ لیں سیونٹی فائف پرسن کپ بھراوہ پورا فل نہیں دی کیونکہ یہ بڑا ہیوی ہوتا ہے پیا بھی نہیں چاہتا کچھ کچھ میری بڑی والی نے تو اس میں دودھ ملا دیا تھا کہ ماما بہت ہیوی ہو رہا ہے تو میں جو انہوں میں نے کہا آپ دودھ ملا کے تھوڑا اور پتلا کر دو اپنے حساب سے کر لو اپنے حساب سے آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تین بڑے بڑے کپ لے لیے تھے تو سب کے لیے جو ہے نا سیونٹی فائف پرسن کپ کا جو ہے نا نکال آیا تھا مطلب آپ سمجھ لیں ہاف کپ سے اوپر تھوڑا سا سب بچوں کو مل گیا تھا تو اس میں میں نے کوکو پرڈر ڈالا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈالا اتنا ہے کہ یہ والا رنگ آ جائے آپ اپنے حساب سے ڈالتے رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چینی ڈال دی ہے کیونکہ یہ کوکو پرڈر جو ہے نا یہ میٹھا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے وینلیسز وینلیسز آپشن ہے آپ کو ڈالنا ڈالیں نہیں ڈالنا نہیں ڈالیں میں نے تو خوشبو کیلئے ڈال لیا ہے اس میں بچوں کو بڑا جو ہے نا بڑا اٹرکٹ کرتا ہے کہ بھائی اس میں ایسی کیا چیز ڈال دی ہے نا وہ باہر والا جو ہالڈیکس اور مائلو والا جو انہیں خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے دو تین سٹارٹنگ میں تو آپ نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا تھا اس میں لمز نہ بنیں اور تھنڈے دودھ میں ہی آپ مکس کیجئے گا کیونکہ جیسے ہی گرم ہوگا نا پھر تو اس کے بعد آپ لمز آپ کچھ کر لیں وہ لمز نہیں جائیں گے جب میں پور کروں گی آپ دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا پین میں نیچے لگ گیا ہے تو وہ اصل میں میں تین تین چیزیں کر رہی تھی پھر میری جو چھوٹی چھوٹی تین دو سال کی بیٹی ہیں وہ بار بار آکے مجھے تنگ کر رہی دے 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 تو دو سارے جی وہ فرنچ توز بن گئے اور یہاں پر تو میں نے اپنے لئے پراتھا بنایا اور میرے پاس کچھ فروزن پراتھے ہوتا ہے جلدی جلدی سے نکال کے کرنے کو کیونکہ اکثر میرا دوپیر کا کھانا سکپ ہو جاتا ہے تو جی یہاں پر میں نے جو ہے وہ دو کپ پانی دو کپ چاہ اور پانچ کپس جو ہے وہ رکھ دیئے ہیں اب میں سب سے پہلے تو چائے نکالوں گی پھر اس کے بعد میں بچوں کا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا ہارٹ چاکلیٹ نکالوں گی تو بیش بیش میں جو ہے نا آپ ہر کام میں نا آپ یقین کریں آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے میرا ہارٹ چاکلیٹ بج بھی گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کم ہو جائے گا لیکن بج گیا تھا پھر میں اس میں اور ڈو ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا اور بچے جو ہے نا رات کو سوتے وقت بھی گرم کر کے پی لیا تھے تینوں نے اسی برکت ہو گئی تھی اور یہ اتنی برکت کیوں ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے ہر کام سے یقین کر رہا ہے ابھی میں چائے ڈال رہی ہوں نا تب بھی میں بسم اللہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی ہاتھ دھونے سے پہلے واش پیسن میں کچھ بھی ڈالنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ میرے اتنی عادت ہے بلکہ میرے بیٹے کو مجھے دیکھے دیکھیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ بلکہ کچھ گر جائے تو بسم اللہ بسم اللہ تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی کام بس میرے خال سے آپ جو ہے نا آپ اپنے ہی زبان کو نا ہر وقت اٹھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے اسکار سے ایون کہ اگر آپ بات بھی کر رہے ہیں نا تو سبحان اللہ الحمدللہ اپنے بچوں سے یا کسی سے بھی یہ ورڈز اگر آپ بیش میں تبارک اللہ برک اللہ فی امان اللہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ ورڈز ہیں نا یہ اتنا اتنے پاورفل ورڈز ہیں نا کہ آپ کا دن آپ کی صحت آپ کے گھر میں اتنی برکت رہتی ہے آپ کی ہر چیز میں کہ آپ یقین مانے میں تم گئی تو یہ اس طرح سے چلتا ہے اس کے بعد جو ہی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہمارے گھر نا دستر خان بچتا ہے میرے پاس رائننگ ٹیبل ہے جس پہ چھے لوگ ہیں اور ایک سٹول بھی ہے کہ سارے بچے بھی بیٹھ جائیں میاں بیوی بھی بیٹھ جائیں لیکن شروع سے ہی مجھے جو ہے نا ایک ہوتا تھا کہ نہیں ہم نے زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے اور ہم نے جو ہے دستر خان پہ بیٹھ کے کھانا ہے تو ہم لوگ دستر خان زمین پہ لگاتے ہیں کارپٹ پہ اپنے بچھاتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا پوری فیملی بیٹھ کے نا آرام سے اپنا ناشتہ کھانا ایون کی اگر میں کبھی جو ہوں کیسکپ کر دیتی ہوں مجھ اتنے کام ہوتے ہیں دونوں چھوٹے بچوں کو کھلانا ہوتا ہے یا تو اب بھی میں دستر خان بچھا کے ان کو بٹھاتی ہوں ٹی وی ضرور بن کرتی ہوں گیجٹ تو میرے بچوں کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں اور میں میک شور کرتی ہوں کیونکہ مطلب ٹی وی ضرور بند ہو اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کا ٹی وی بند ہوتا ہے نا اور آپ کی بچوں کا کانسٹریشن پورا کھانے پہ ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں الحمدللہ ان کا ایک ایک کھانا ایک ایک نیوالہ جو ان کے اندر جا رہا ہے نا ان کی باڈی ابزورب بھی کری کیونکہ ان کا دماغ ان کو کہہ رہا ہے کہ بس کھاؤ اور کھانے کو انجوائے کرو اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیوالے پہ شکر ادا کرو میں بچوں کو ضرور سے کہا تھی ہوں کہ بیٹا ہر نیوالے پہ الحمدللہ بولو ہر نیوالے پہ کیونکہ ہم کئیوں سے کیا کڑوڑوں سے بہت اچھ ہیں تو بس کے بعد میں نے اپنی صفائی کر دی ہے صفائی کرنے کے بعد جی میں نے اپنا چینج ونج کیا ہے اور نماز پڑھ دی ہے بچے ابھی جی ہیں وہ کیونکہ صبح ہی ہم اٹھ گئے تھے تو بچے جو ہے وہ عام طور پہ میں سیر ایڈے سندھے کو دیلے کر دیتی ہوں نہلانا ویلانا وہ اپنے ڈیڈے ساتھ بیٹھے وہ باتے واتے کر رہے ہوتے ہیں کھیل وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جو ہے سیر ایڈے کو میں بچوں کو نا ہفتے میں تین دن ضرور تیل لگاتی ہوں جس میں سے سیر ایڈے سندھے تو لازم ہوتا اور کوئی بیش میں ایک دن یا کم چار دن بھی لگا دیتی ہوں تو بڑی جو ہے میری ایک دو دوستوں نے کافی مجھ سے پوچھا کیونکہ انہوں نے میرے بال دیکھے اور میرے بال ماشاءاللہ جی ہیں وہ کافی 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 لمبے ہیں الحمدللہ اور جو باقی میری بیٹی ہیں ان کی بھی بال کافی ماشاءاللہ لمبے بھی اور گھنے بھی کافی اچھے ہیں اور میرے بال ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ کمر سے بھی بالکل نیچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا تو کافی لوگ نے مجھ سے ہے جی میری ریسی بھی بوچھ رہتے ہیں کہ آپ کونسا تیل لگاتے تو میں ان کو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور میں نے اپنے بالوں کو جانا ہے میں نے اپنے بالوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے تو یہاں پر میری ریسپی جو ہے وہ کوکونٹ آئل ہے اور آپ کین کریں آپ یہ پیراشیوٹ وغیرہ چھوڑ دیں اور آپ ہمارا پاکستانی برینڈ ہیمانی جو ہے نا وہ اسیم بادامی کا اس کا آپ یہ والا تیل لے لیں یہ تیل آپ کھا بھی سکتے ہیں یہ تیل آپ لگا بھی سکتے ہیں اس کو آپ کنزیوم انٹرنلی ایکسرنلی دونوں کر سکتے ہیں اور یہ تیل کے ریزلٹس اتنے اچھے ہنڈر پرسن پی ہو رہے اور میں بہت خوش ہوں کہ کوئی تو پاکستانی برینڈ آیا اور اب تو میں جب سے میں نے ایک دفعہ یوز کیا اور اس کے بعد میں جب سے یہی لاتی ہوں پیراشیوٹ جو ہے وہ میں نے زمانے ہو گئے چھوڑ دیا تو اور اپنے پاکستانی برینڈ کو بھی پروموٹ کرو نا اچھا یہ بیچ میں جو ہے میرا تیل گرم ہو رہا ہے اور میں بیچ بیچ میں اپنا کام بھی کر رہی میں نے اپنے انڈے وغیرہ لیا ہے ہزبن تو میں نے ان کو سیٹل کیا ان کو دالا ہے اچھا میں نے کیا کیا ہے تیل کو تھوڑا سا پکاتی ہوں میں ایسی سمر کرتی ہوں کوکونٹ آئل دالا ہے ون ٹو کپ اور میں نے اس میں ڈالا ہے میرا سیکرٹ انڈین روز میری آئل تقریباً دو کپ میں آپ ایک بھر کے ون ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہلکا سا سمر کر رہے ہیں اس کے بعد اس طرح کے دو بوتلوں میں ایک بوتل میں نے اپنی بڑی بیٹیوں کو دے دی تھی اور ایک بوتل میں نے اپنے لیے اور چھوٹی بچیوں کے لیے اپنے واش روم میں رکھ لی اچھا جی اس کو آپ نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا سمر کرنا اس کے بعد بوتلوں میں بھر دینا ہے میک شور آپ نے شیشے کی بوتل میں ڈالنا ہے برائے مہربانی پلاسٹک یوز کرنا چھوڑ دیں پلاسٹک میں نہ ڈالیں پلاسٹک میں وہ بات نہیں آتی اس میں بڑے کیمیکلز ہوتے ہیں اور جب بھی آپ نے تیل لگانا ہے آپ نے اس کو ہلکا کنکنہ سا گرم کرنا ہے ہلکا سا آپ نے گرم وارم کرنا ہے اور مایکرویویم میں کون وارم نہیں کرنا ہے آپ نے خدا رہا آپ نے چولے پھر اس کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے اب ابھی دیکھ رہے ہیں جو میری چھوٹی بیٹی ہے دو اور تین سال کی ان کی جو ہے نا بال بہت ہلکے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ان کو سکلپ ان کا بلکل نا ان کا سر نظر آرہا ہے اندر سے سکلپ پورا ان کا نظر آرہا ہوتا ہے تو جو ہے نا میں ان کے اچھا اور ان کے نا جو کراؤنڈ والا سائیڈ ہوتا ہے نا اور جو سائیڈ کے ٹیمپلز ہی ہوتے ہیں وہاں ان کے بڑے ہلکے بالے ہیں دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی نہیں ہوں اب جو ہے نا میں نے اپنا نا یہ چیلنج لیا ہے کہ میں ان کو تین مہینے دیکھیں ہر چیز کا ریزلٹ جو ہے نا وہ تین مہینے بعد آتا ہے تو میں ان کو ہفتے میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن تیل لگاتی ہوں اور جب یہ نہا کے آتی ہیں تو میں ان کو اپنا روز میری سپریے لگاتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے کرتی ہوں اس پر پوری ایک ویڈیو ہوگی اس ویڈیو میں تو کورن نہیں کر سکی میں اچھا یہ بڑا ایک غلط کونسپٹ ہے کہ تیل لگانے کے بعد برش کریں نہیں نہیں اس وقت آپ کیا سکلپ اتنا ولنبر ہو جاتا ہے اس وقت تو آپ نے برش نہیں کرنا ہے تو آپ تیل لگانے سے پہلے اپنے بال اچھی طرح سے سلجھا لیں اچھی طریقے سے برش کر لیں اس کے بعد بال کھول کھول کے ہر کونے وہ اپنے اچھی طریقے سے یہ کن کنہ گرم تیل لگانا ہے اتنا گرم انہیے کے آپ کو برداشت ہو ایسا نا کہ آپ بچے کی سکینی اپنی سکینی جلا دیں اور اچھی طریقے سے انگلیوں کے پورٹ سے لگانا ہے ہتیلی استعمال نہیں کرنی ہے اچھی طریقے سے اور آپ نے اس کے بعد مساج کرنا ہے اور بچے کے اچھی طریقے سے چھٹیا باندھ کے اچھی طریقے سے بال باندھ کے آپ کم سے کم بھی ایک سے سوا گھنٹا یا کم سے کم ایک گھنٹہ یہ نہیں کہ آپ نے آدھ گھنٹہ لگانا ہے ایک گھنٹہ تو آپ لازمی لگائیں اور میں آپ کو بولوں گے کہ آپ صبح صبح دوپیر کے ٹائم پر لگائیں کیونکہ اب بھی تھنڈی ہو رہی ہے تو شام میں اور تین بجے کے بعد نہ لگائیے گا تیل نہ رات میں لگا کے سوئے کیونکہ تھنڈ آ چکی ہے نا اور تیل وہ تھوڑا سا تاثیر اس کی تھنڈی ہو جاتی تو رات میں نہ لگا کے سوئے گا بچوں کو ہاں آپ بڑے ہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں باقی بچوں کو میں پریفر کروں گے کہ آپ صبح نو دس بجے کڑکتیوی دھوپ جب ہو رہی ہوتی نا گیارہ سے لے کے ایک تک دو تک اس وقت ہی لگائیں ایک گھنٹہ آپ نے گیارہ سے بارہ لگا دیا اس کے بعد آپ نے بچوں کو بارہ سے ایک بچے کے درمیان میں جو پیک دھوپ ہوتی ہماری اس میں نہلا دیا آپ نے اس کے بعد آپ نے بچوں کو بٹھا دیا گرم گرم اس میں دھوپ کے اندر تو یہ دیکھیں آپ صریح سے پورا میں نے تیل لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں ایک گھنٹہ چھوڑنے کے بعد میں نے یہ بچوں کو نہلا دلا دی اور آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو چھوٹی والی ہیں گھر کی سب سے وہ اپنے اببہ کی خدمتیں کر رہی ہیں اور دعائیں لے رہی ہیں تو میں یہاں پر ان کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ماں باپ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ ہی کو بہت سواب ملے گا تو یہ ہے کہ میں بیف بیش میں بچوں کو ضرور تربیت دیتی ہے کیسے کیسے موقعیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود دیتا ہے اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے چاہے آپ بیٹھے ہوں چاہے آپ سو رہے ہوں چاہے آپ لیٹے ہوں کسی سے بات کر رہا اللہ تعالیٰ ہر سیکنڈ پہ آپ کو موقع دیتا ہے وہ ہر سیکنڈ پہ آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں آپ کو بتاتا ہے تو بس میں نے بچوں کے کپڑے نکالے ہیں پھر میں نے بچوں کو نہلا دیا یہ چھوٹی والی جو باہر باہر دیکھنا چاہیے تھی تو میں نے کہا چلو باہر کا ذرا نظارہ کر لو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو میں نے کہا چلو بھائی نظارہ کرا لیتے ہیں بچے کو تھوڑا سا ساسات میں بچوں کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دراخت بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیر پودے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ ہر حال میں ہر حال میں آپ جس حال میں بھی ہونا آپ نے الحمدللہ نہیں چھوڑنا ہے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کو ناشکری نہیں پسند دیں پس اس کی بات کیونکہ سیرے دی تھا دوسری دن چھٹی ہوتی ہے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ باہر بھی سیرے کو چلے جائے تاکہ سنڈے جو نا وہ بس آپ گھر میں ہی ہوں اپنے کام شام کر لیں بچوں کی دوسری دن سکول کی تیاری ہوتی ہے وہ کر لیں اگر آپ سنڈے کو باہر چلے جانا تو پھر رات کو آؤ اور حبر دبر میں سارے کام کرو پھر بچوں نے جلدی سونا ہے دوسری دن سکول ہے کسی کا کچھ ہوم وک رہ گیا ہے کچھ رہ گیا ہے تو میں پریفر کرتی ہوں اگر باہر جانا ہے تو سیاہ تو فرائیڈے چلے جو فرائیڈے کی شام یا پھر آپ سنڈے کو آپ نے گھر میں ہونا ہے تو بس ہم یاور بچوں کو جو وہ چھوٹے والے سندباد میں لے آئے تھے تھوڑے سے ان کے جھولے والے ان کو جھولائیں کافی انہوں نے انجوائی کیا ہے بڑھو والوں نے بھی کافی ایکٹیویٹی کیا تو میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے تو میں نے ان کی کوئی ویڈیو ہی نہیں بنائی ہے چھوٹے جو ہیں وہ میرے اور ہزبن کے ہاتھ میں تھے تو ہم نے کہا چلو بھائی میں ایک چیز ان کی میں نے کیپچر کیا ہے یہ بچے جب اس جھولے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بچے جب اوپر جا رہا تھے تو میں ان کو سکھایا تھا اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر بولو اور جب نیچے ہو تو سبحان اللہ بولو تو جی بس میں نے کہا آپ کو اپنا بایا بھی دکھا دوں تو ہفوالی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی اگر پسند آئیے تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا میری چینل پر فرس ٹائم آنا ہو رہا ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انٹی نیکس ٹائم لیویں گوئے در بازوڈنٹ نور ٹیک کیر ماہ سلام اللہ حافظ